ہر روز تمہارے ساتھ ہوں اللیلویہ ہم دعا مانگے اے قادر متلک و رسلی خدا ہم ابھی اس دنیا میں رہتے ہیں پھر بھی تو الہی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے انایت کر کے مسیحی عقیدت کا احساس ہمیں اس طرف لے جائے جہاں مسیح میں ہماری ہی انسانیت اب بھی تلے پاس ہے ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے مسیح قرآن میرے سو آنے والے ہفتے میں مطلب منگل سے ہم اپنے پیرش کے مختلف علاقوں میں مقصہ بریم کی شانی اقدرس میں زیارتی عبادتی پروگرام کا انہقاد کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پہلی عبادت 23 مئی کو ہوگی پروز منگل کمیٹی لائن میں جس میں کمیٹی لائن بجلے گار اور اردگا کے مومنین شرکت کریں گے دوسرے مومنین بھی شرکت کرنا چاہے تو ان کو بھی دعوت ہے تو عبادت کا وقت شام پانچ بجے کہے پچیس کی عبادت بروز چومے رات غازی بروتہ میں ہوگی چھبیس بروز چومہ سنجوال فیکٹری میں مقصہ مریب کے حضور یہ عبادتی پروگرام ہوگا ستائیس مئی کو بروز آفتہ آوان شریف میں مقصہ مریب کی تاج بوشی کی عبادت ہوگی تو تمام مقامی مومنین سے گزارش جہاں پر موجود ہیں جو کسی وجہ سے نہیں آسکے کہ اپنے پناہ علاقوں میں اس عبادت کو کامیاب کرنے کے لئے مقصہ مریب خدا کی برقات کو حاصل کرنے کے لئے برپور طریقے سے خود بھی اس عبادت میں شامل ہو اور دوسروں کو بھی اس عبادت میں شامل ہونے کی دعوت دیں جو خاندار مقصہ مریب کی تاج بوشی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں اپنے نام لکھوائیں مقصہ مریب کے قیدت میں جو خاندار بٹا بیش کرنا چاہتے ہیں اگر وہ خود سے خرید کر دے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے ازار مرضی ہے ورنہ پیرچتے بھی آپ کچھ حدیعہ دے کر آپ کو اٹھوٹا مل سکتا ہے تو مربانی سے جتنے بھی مؤمنین یہاں پر موجود ہیں یہاں سے ایک ذمہ داری کے ساتھ نکلیں اور اس پیغام کو سب ہی مؤمنی تک وچ جائیں کہ آنے والی ان عبادتوں میں لائکتوں سے اور اچھے تکے سے شرکت کرنے کے کوشش کریں اور ساتھ سے ساتھ آنے والے دوار میں ہم اپنی ایمان کے بڑی اید بنائیں گے ایدہ فینتی کوست جو کہ تمام سیوں کا جنم دین ہے پدائش کا دین ہے تو اس دن کو بھی بنانے کے لیے اپنے آپ کو بلائکتوں سے تیار کریں شکریہ عزیر نومنی اس اید کو خاندانی طور پر منایا جاتا ہے مقدسہ مریم کی ملاقات الاسباد کے ساتھ تو اس طور پر قریبی قریبی جو بھی خاندان ہوں گے چاہے وہ غازی بروٹہ میں ہیں سجوال میں ہیں کمیٹی لائم میں ہیں عبان شریف میں ہیں کوشش کریں ہم نے وقت بھی وہی رکھا ہے کہ جب شام میں سبھی لوگ بہت آسانی عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں ان عبادتوں کو یہاں مین میں مین کی نسبت مہاں پہ قریب آپ کے علاقوں میں کرنے کا جو خاص وجہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص وہ اتوار کے علاوہ یہاں پر آنا مشکل ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اتوار کے علاوہ جب وہ آپ کے گھروں کے نزدیک ہوگا تو آپ کا شام میں وہاں پر شامل ہونا وہ آسان ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پر اور خصوصی تو جب ان عیدوں میں شامل ہوگے آپ بچوں کو ضرور لے کر آئے یہ ساری چیزیں جب خود اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں جو یہ خود بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا وہ کافی ان کے ذہن پر ان کے ایمان میں نا انہیں مضبوطی کا باعث ہوگا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ہمارے لیے ایک کیا ہے کہ سکول نہیں ہے ہمارے ہم تو ان عیدوں کو اس طور پر بھی آپ کے گھر کے نزدیک منانے کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ جب وہ بچے ان چیزوں کو شامل ہوں گے نا تو جو چیزیں انہوں نے سیکھنی ہیں ان چیزوں میں شامل ہو کر وہ آپ دیکھئے گا سنڈیس سکول سے یا کیٹیکزم سکول سے کہیں گران قدر جو ہے زیادہ سیکھ سکتے ہیں بشرتے کہ والدین خود بھی آئیں اور بچوں کو بھی لے کر آئیں آپ کو یہ ضرور ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ کی ہوگی عبادت کبھی بھی جہاں پہ بھی کی جاتی ہے وہ وقت کا زیادہ نہیں ہوتا وہ فضل کی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہم نے شامل ہونا ہے اور فضل پانا ہے تو جب سارے اس میں شامل ہوں گے تو پھر بہت ساری برکات ہم سب حاصل کریں گے تو آئندہ دنوں میں ضرور شامل ہوئے گا باقی آپ سب خوش ہے تھوڑا سا گرمی سے نڈال تو نہیں ہوئے ہیں اللہ تم گرمی پہی نہیں